اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی لاہور میں باددوں نے پھر رنگ جما دیئے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا دو روز سے مرجائے چہرے بھی کھل اٹھے آنے والے چند روز تک موسم کی مدودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے مزید تفصیلہ جانیں گے سوہیل کیسر سے جی سوہیل لین جی بارش کے بعد لاہور دھلا دھلا سا نظر آنے لگا ہے اور پیڑ پودے جو ایک دروز میں کچھ مرجائے مرجائے سے نظر آنے لگے تھے کیونکہ ایک مرتبہ پھر ان پر گرد و غبار جمنے لگا تھا اور آج جو بارش برسی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تو پیڑ پودوں کی مسکرارت بھی ذرا نمائن سی ہونے لگی ہے ان کی جو گرینری ہے وہ بھی خوبصورت نظر آنے لگی ہیں کہ آج لاہور کے مختلف علاقوں میں مختلف تناسو سے بارش برسی اور بعض علاقوں میں تو بہت ہی تیز اور مسلہ دار بارش ہوئی جیسے نشرت آن میں تقریباً چوراسی میلی میٹر بارش برس گئی اسی طرح جو گل برگ کا علاقہ ہے وہاں پر بیالیس میلی میٹر بارش برسی اور تاج پرا جس ہیریہ میں ہم کھڑے ہیں اس وقت یہاں پر چونتیس میلی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی اور شہر کے مختلف حصوں میں کچھ اونچ نیچ کے ساتھ بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں اور ابھی بارش ممکنہ طور پر مزید بھی ہو سکتی ہے لیکن جو اس کا ایک دم کم تھا بہت زیادہ وہ اب ڈیپیوز ہو گیا مطلب اگر بارش ہوتی بھی ہے تو وہ کچھ بہت زیادہ شدت کی بارش نہیں ہوگی اور آنے والے دنوں کے دوران بھی کچھ ہی طرح کموسم برقرار رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ چار سیپٹیمبر تاک آف اینڈ آن اسی طرح کچھ تھوڑے بہت کم زیادہ تناسب کے ساتھ چلتا رہے گا تو فیلحال تو یہ صورتحال ہے جی کہ جو صبح کے اوقات میں سورج کی تپش محسوس ہو رہی تھی سورج بھی پچھلے قدموں پر چلا گیا اب بادلوں نے پوری طرح سے شہر پر اپنا تسلط جمع لیا اس کے ساتھ بہت ہلکی رفتار کے ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے اور اس میں موجود جو ٹھنڈک ہے وہ یہ اعلان بھی کر رہی ہے کہ اب رتب جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے کہ اب آگے جیسے جیسے وقت روزرتا جائے گا تو رات کے اوقات میں تو اچھی خاصی گھنکی محسوس ہونے لگے گی البتہ دن کے اوقات میں کچھ سورج کا دم کم بھی دیکھنے کو ملتا رہے گا آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارش نے میلی میٹر میں سینسٹری مکمل کر لی ہے نشتہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ 105 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گل بگ 42 تاجپورہ 34 اپر مول میں 29 میلی میٹر بارش ہوئی ہے اقبال ٹاؤن 8 ائرپورٹ 7 جیل روڈ پر 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں زین علابدین سے بتائیے زین زین سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں بارش نے میلی میٹر میں سینسٹری مکمل کر لی ہے نشتہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ 105 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گل بگ 42 تاجپورہ 34 اپر مول میں 29 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اقبال ٹاؤن 8 ائرپورٹ 7 جیل روڈ پر 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نشتہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ 105 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گل بگ 42 تاجپورہ 34 اپر مول میں 29 میلی میٹر بارش ہوئی ہے اقبال ٹاؤن آٹھ ائرپورٹ ساتھ جیل روڈ پر تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں بارش نے میلی میٹر میں سینچری مکمل کر لی ہے نشتہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ ایک سو پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مزید افصالات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے جی زین زین اگر سن پا آ رہے ہیں تو بتائیے گا زین سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں بارش نے میلی میٹر میں سینچری مکمل کر لی ہے نشتہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ ایک سو پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گل بکھ بیالیس تاجپورہ چونتیس اپر مول میں انتیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے اقبال ٹاؤن آٹھ ہئرپورٹ ساتھ جیل روڈ پر تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے چانہ سکیم کا علاقہ گندگی اور تافن کا گھڑ بن گیا پارکس اور گرین بیل پر گندگی کے ڈھیر بدبودار پانچ سے موزی بیماریاں پھیلنے لگیں علاقہ مغین بچوں کا انتظامیہ سے پارکس میں فوری صفائی کرانے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے جی سامیہ یہ بلکل اس طرح میں چائنہ سکیم کے علاقے میں موجود ہوں جہاں انتظامیہ کی غفلت اور ناہلی نے اس علاقے کا میارے زندگی جو ہے گرا کر رکھ دیا ہے علاقے میں ہر جانب گندگی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں میرے کیمرمن فیصل رحمان اگر آپ کو میری دائیں اور بائیں جانب دونے جگہ دکھا سکے سب سے پہلے دائیں جانب دیکھتے ہیں یہ گرین بیلٹ ایریا ہے جہاں پر مسلسل کئی کئی سالوں سے جو ہے پانی کھڑا ہی رہتا ہے جس میں مچھر مکھیاں بھن بناتی رہتی ہیں اس کے لئے اگر آپ میری بائے جانے میرے کیمرمن فیصل رحمان آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے لیکن علمیا یہ ہے کہ یہاں پر جو بچوں کا پلے گراؤنڈ ہے آپ اس کی حالت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ پلے گراؤنڈ ویسے ہی خالی پڑا ہے بنجر ہو گیا ہے گندگی اور بدبو الگ ہے یہاں پہ نہ بچے کھیلنے آ سکتے ہیں نہ کوئی راہ گزر یہاں سے جو ہے اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے کیونکہ بدبو اتنی زیادہ ہے کہ میرا یہاں پہ کھڑا آنا جو ہے وہ محال ہو گیا علاقہ مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا میارے زندگی اتنا پست کر دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ترقی کا کام نظر نہیں آتا بچے جو ہیں پلے گراؤنڈ تک میں نہیں آ سکتے ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ہم ان سے ہی پوچھنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی میں تو مریم نواز سے یہی کہوں ہوں ہوں سی ایم ساتھ سے کہ یہاں کے بچے بھی ہیں جو بھی ہیں در گندگی کے ڈیر بہت زیادہ لگے ہیں مریم نواز سے میری اپیل ہے کہ یہ گندگی کے ڈیر زیادہ سے زیادہ ختم کی جائیں تاگی مطلب بیماری سے بچے جا سکتے ہیں جی بلکل گندگی کی وجہ سے جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک آتا ہے وہ خاص اور پر بچوں کی صحت پر آتا ہے بچوں کے لیے صحت کی سہولیات کا تو فقدار نہیں لیکن کم از کم ان کے کھیلوں کے میدان کو ہی جو ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے تھوڑا بجٹ لگا دیا جائے یہاں بھی تاکہ جو شہر کے بس ماندہ علاقے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے ترقیاتی گاموں پر جتنا پہلے سے خوبصورت شہر جو بنائے جاتے ہیں ان کو مزید خوبصورت کرنے میں جی آپ کا بہت شکریہ سامیہ ایف سی انڈر پاس کے کری موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ گاڑی میں سوار اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ایف سی انڈر پاس کے کری موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ اور گاڑی میں سوار تیفی بٹ کا بہنوئی قتل خاتون زخمی اور مقتول کے شنک جوید کے نام سے ہوئی ہے فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فراد بھی ہو گئے ہیں مجاہد لطیف سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مجاہد بتائیے اس بارے مجاہد سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ایف سی انڈر پاس کے کری موٹر سائیکل سوار فائرنگ کی قتل ہوئی ہے اور گاڑی میں سوار تیفی بٹ کا بہنوئی قتل ہو گیا ہے خاتون زخمی ہو گئی ہے مقتول کی شنک جوید کے نام سے ہوئی ہے فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں افسوسنا اکواہ کے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف سی انڈر پاس کے کری موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ گاڑی میں سوار تیفی بٹ کا بہنوئی قتل ہو گیا جبکہ خاتون بھی زخمی ہوئی ہے مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں مجاہد بتائیے کیا یہ تیفی بٹ وہی ہے جس کا تعلق امیر بالاج کے قتل سے جوڑا جا رہا ہے دیکھیں اسامہ جو ابھی ایک تقریقی وعدات ہوئی ہے وہ جو ایف سی کالج کا انڈر پاس ہے وہاں پر اس میں جو فائرنگ کے نتیجے میں جانبا کنفرا شخص جاوید بٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ امیر بالاج قتل پیس کا مرکزی ملکرین تیسی بٹ جو رہا ہے اس کا بہنوئی ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی بھی ہوتی جو زخمی ہوئی لیکن ان کی حالت خبر سے خطرے سے باہر ہے اور اس میں کچھ ساری میں کچھ اور لوگ بھی سواہ سے جو محفوظ رہے ہیں اب واقعہ کس طرح سے پیش آیا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے سامنے آئی ہیں کہ ایک دلکاری میں سواہ باہر جاوید بٹ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہا تھا اور تین سے چار موٹر سیکل ہیں جو یکیناً کچھ دیر بعد اس کے بارے میں مزید کنفرمیشن آ جائے گی کہ تین سے چار موٹر سیکلز وہاں اس گاڑی کا کاکو کر رہی تھی اور ایک جگہ پہ اس گاڑی کو جو ہے وہ رکھا گیا مین روڈ پر ہی اور اندازل جو ہے وہ فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں چاوید بٹ جو تیسی بٹ کا بہنو ہی بتایا جاتا ہے اب تک بھی اطلاعات کے مطابق پولیس کے مطابق وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور آگے بیٹھی ہوئی سیٹ پر خاتون جو ہیں وہ آہ زخمی ہوئی ان کو جو ہے وہ خوری طور پر آہ زخمی حالت میں حسابتال مختلف کیا گیا لیکن پیچھے یہ بھی بتایا جہا رہا پولیس کی جانب سے کہ کچھ لوگ اور بھی سوارت ہے لیکن ان کو آہ کوئی کسی قسم کرنفائد نہیں لگا یا وہ آہ زخمی نہیں ہوئے اور جو جاوید بٹ تھا وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنا کیا گیا اور اسی کو آہ جو ہے وہ حملہ اسی پر کیا گیا اور آہ بظاہر جو قتل کی وعدات ہوئی ہے اس سے یہی لگتا تھا کہ ایک ٹارگٹ کلی گیا اور آہ آہ جو تیفی بٹ ہے وہ امیر بلاش قتل کیس میں جو ہے اس وقت پولیس کو مطلوب ہے اور وہ ملک سے فرار ہے لیکن مزاہد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپدائی تفتیش کے مطابق یہی لگتا ہے کہ یہ تمام واقعہ دشمنی کا شاخصانہ ہے لیکن دوسری جانب یہ جو آپ جگہ بتا رہے ہیں یہ لاہور کا مین روڈ ہے اور اس پر ایسے کوئی شخص پشٹل لے کر پھڑا ہے تو کیا اس حوالے سے پولیس لا علم رہتی ہے لائن اورڈ کے حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کیا جاتے دیکھیں ازامہ اگر آپ اس گاڑی کو دیکھیں جو پرادو کی طرز پر ہے اور جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے اس وقت فوٹیج میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے اس کے پاس ایمولینس ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی بھی آ چکی ہے اور ایک خاصون جو ہے اس میں اس کی بازل پہ جو ہے وہ بلیڈ لگا ہوا ہے اور زخمی حالت میں کھڑیا اور ایک پوری سہل کھا جو ہے گاڑی کے بورن پر کاغذات رکھ کر جو ہے اس کی تفصیل لکھ رہا ہے تو یہ بلکل مین شعرہ ہے آپ نے دوس کہا یہ مین شعرہ ہے جہاں پر آہ لائن آرڈر کی صورتحال کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ ایسی آہ شعرہ جہاں سے آہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پروٹوپول کے ساتھ بھی گزرتے ہیں اور آہ جو آہ پنجاب کا ہو یا وزیراعظہ پاکستان ہو کوئی بھی روٹ ہو سکیور اور سیونٹی کے لیے یہی روٹ دیا جاتا ہے اور یہاں پر تین سے چار بوٹر سیکنوں کے سوار مسلح افراد جو ہیں وہ آتے ہیں تو یہ لان آرڈر کی صورتحال جو لاہورڈ ہیں اس کے لیے ایک کھلا چیلنج جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک دن پہ آرے آہ اور یہ کوئی رات کا اندھیرے کا وقت ہی نہیں تھا اپنی سیملی کے ساتھ آہ جو ہے وہ شخص جا رہا ہے اور اس کو آہ موٹر سیکنوں کے سوار افراد آتے ہیں اور قتل کر کے بڑی آسانی سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر سیپسٹی کے کیمپس بھی موجود ہے مجاہد مارسط موجود تھے آپ کو بتا رہے تھے ایف سی انڈرپاس کے قریب موٹر سیکن سوار افراد کی فائرنگ سے گاڑی میں سوا تیفی بٹ کا بہنوئی قتل اور خاتون زخمی حوگے تھے